موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم فرنس زراکس فوٹو کپئر مشین کے ریلیٹڈ کچھ باتیں میرے ذہن میں تھی میں نے سوچا آپ کے ساتھ شیئر کرلوں کیونکہ جب بھی آپ اس کا فن ویر اپ ڈیٹ کرتے ہیں اس کا سارف ویر اپ ڈیٹ کرتے ہیں تو اس کو اپ گریڈ کرنے کے بعد کافی ساری جو ہے مشین میں چینجنگ آ جاتی ہے کافی ساری ویلیوز جو ہیں وہ چینج ہو جاتی ہیں مشین کی ون نائن تھری فور کورٹ جو لگئے وہاں پہ جا کے کافی ساری ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں فوٹو کپئر مشین کی تو وہ یاد نہیں رہتا کہ کوئنسی ویلیوز کتنی لگانی ہے کیا کرنا ہے تو میں نے سوچا اس کے بارے میں آج آپ سے بات کر لوں اس سے پہلے فرینز اگر ابھی تک آپ نے میرا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو اس کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ بیل ایکن کو لازمی پریس کریں تاکہ میری ہارانے والی نئی ویڈیو آپ تک پہنچتی رہے اس کا آسان حل یہ ہے کہ جب ابھی آپ کی مشین رننگ آلت میں ہے تو آپ نے سب سے پہلے اس طرح کرنا ہے کہ آپ اس کو ایش لاغ ان پریس کریں یہاں پہ کوڈ لکھیں ون نائن ثری فور انٹر کریں یہاں پہ آجائے ڈیاغنوسٹک روٹین میں کپی آر روٹین میں آجائیں اچھا اب آپ یہاں پہ آجائیں دیکھیں وان ثری وان اب یہ کافی سارے آپشن آرہے ہیں میک سے مشین رنن کنٹرل کرتا ہوں جو کوہ متفق ہستی ہیں کرتا ہے یہ دیکھیں اس کے بعدρα مائپی لا contam تو یہ چینج ہو جاتی ہے جب بھی آپ سافر اپگریڈ کریں تو اس کی یہ ویلیوز چینج ہو جاتی ہے تو اس کی آپ ایک پکچر بنا کر رکھ لیں پہلے آپ اس سگرین سگرین پہ آگے ان سب ویلیوز کی ایک پکچر بنا کر رکھ لیں تاکہ کبھی بھی آپ کو کوئی پرابلم اس طرح کیاتی ہے کہ آپ کو سافر اپگریڈ کرنا پڑتا ہے تو آپ کو ویلیو لگانے کا نہیں پتا ہوتا نہ کوئی بتاتا ہے انٹرنیٹ سے بھی آپ کو ان ویلیوز کی ویڈیو کام ہی ملے گی کہ کدھر کون سی ویلیو لگانی ہے تو اس سے بہتر یہ ہی ہے کہ آپ پہلے اس کی پکچر بنا کے رکھ لیں تاکہ جب بھی آپ کی مشین میں اس طرح کو فارٹ آئے کہ آپ کو صاف فیر اپگریڈ کرنا پڑتا ہے اس کی انوی امریم اگر آپ چینج کرتے ہیں تو پھر بھی آپ کو صاف فیر اپگریڈ کرنا پڑتا ہے تو یہ ویلیوز چینج ہو جاتی ہیں تو یہ ویلیو آپ کے پاس اگر پکچر ہوگی تو آپ وہاں سے دیکھ کے لگا سکتے ہیں یہ سب ویلیوز اس طرح سے آپ نے یہاں پہ آپ سب کی سب ویلیوز جو ہیں وہ پکچر بنا لیں ان کی اس کے لابہ فرینڈس اس کو یہاں سے بھی ایکزٹ کرتے ہیں کلوز اس کے لابہ آپ نے کمپیوٹر سے بھی پرنٹ دینا ہوتا ہے اگر آپ کی مشین فوٹوکاپر مشین کمپیوٹر ساتھ کنیکٹ ہے تو آپ کمپیوٹر کے ساتھ کنیکشن میں دیسٹارب ہو جاتا ہے کمپیوٹر سے بھی پرنٹ نہیں آتا اس کے لیے بھی آپ جو اس کی ڈیفارڈ سکرین ہوتی ہے اس کی آپ پکچر بنا لیں کمپیوٹر سے نیٹ ورکنگ سے پرنٹ کرنے کے لیے جیسے میں بھی آپ کو بتا ہوں لاغن کریں یہاں پہ لکھیں اے ڈی ای 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 این یہاں سے نیکسٹ کریں وان 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 یہاں سے ٹھیک ہے مشین سٹیٹس پہ آ جائیں یہاں سے ٹولز پہ آ جائیں ٹولز پہ آنے کے بعد یہاں سے نیٹ ورک انڈ سیٹنگ نیٹ ورک سیٹنگ پہ آ جائیں نیٹ ورک سیٹنگ پہ آنے کے audi یہاں پہ نیٹ ورک سیٹ اپ ہے پہلا فولڈر ہے نیٹ ورک سیٹ اپ اس پہ کلک کریں ٹی سی پی آئی پی اس پہ کلک کریں ٹی سی پی آئی پی سیٹنگ پہ کلک کریں اب یہ جو سکرین آپ کے سامنے آ رہی ہے یہ دیکھیں یہاں پہ اس کا لکھا ہوا ہے وان نائن ٹو وان سکس ایٹ وان ٹو ڈبل فائف یہاں پہ بھی اس طرح جو لکھی ہوئی ہیں اس کے جو آئی پی اڈرس وغیرہ لکھے ہوئے ہیں یہاں پہ بھی یہ دیکھیں یہ لکھا ہوا ہے اس کا تو اس سکرین کی بھی اگر آپ ایک پکچر بنا کے رکھ لیں گے تو کیونکہ جب آپ فرمیرز کا کریں گے نا اپ گریڈ تو یہ چینج ہو جائے گا سارا یہ سب ڈیفالٹ پہ جلا جائے گا یہ چینج ہو جائے گا تو آپ کو کمپیوٹر کے ساتھ مشین کنک کرنے میں کافی پرابلم آئی جی تو آپ اس کی پکچر بنا کے رکھ لیں اگر اس میں چینجنگ آ جاتی ہے تو آپ یہ اڈرس جو ہے وہاں سے دیکھ کے یہاں پہ انٹر بہت آسانی سے کر سکتے ہیں ایسے ان کا پہ میں میں نے ایک ویڈیو آلیڈی بنائی ہوئی ہے پہلے بھی آپ یہ دیکھیں امان میں اس کو میں انٹر کرتا ہوں نا تو یہ دیکھیں یہاں پہ میں نے ویلیو دینی ہے وہ والی یہ جو لکھی ہے ٹھیک ہے سیف اسی طریقے سے اس کو انٹر کریں یہ دیکھیں یہ وہ ویلیو لکھی ہوئی ہے یہاں پہ آپ کلک کر کے ویلیو لکھ سکتے ہیں اس کا ایپ ایڈرس لکھ سکتے ہیں یہاں سے اب اس کو کلوز کریں تو فرنز یہ ایک بات تھی جو میں نے آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی میرے ذہن میں کافی دنوں سے یہ چاہ رہی تھی آپ پکچر بنا کے رکھ لیں ان چیزوں کی تاکہ کبھی بھی آپ کے پاس کوئی پرابلم ہا جاتا ہے تو آپ بہت آسانی کے ساتھ اس کو فوراں ہی خود ٹھیک کر لیں گے آپ کو ویلیو پتا ہوگی آپ وہی ویلیوز ڈال دیں گے تو آپ کے لیے کوئی پرابلم اتنی نہیں آئے گی آپ کے پاس انسٹال فیزنگ کمپلیٹ کا بھی ایرر آ جاتا ہے جب آپ ریم چینج کرتے ہیں اس طرح کے کافی سارے ایرر آ جاتے ہیں مشین میں جو کہ آپ کو ویلیوز ڈالنے سے وہ ایرر دور ہوتی ہے تو اگر آپ نے پچر بنائی ہوگی تو آپ کو کوئی پرشانی نہیں ہوگی تو فرنز اگر ویڈیو پسند آئی ہو تو لائک اور شیئر ضرور کریں اور چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تاکہ میری ہار آنے والی نئی ویڈیو آپ تک پوینٹی رہے تھانک یو